ہمارے کوئٹا کی سبزی ہے اس کا نام کیا ہے اور یہ میری امی بنا رہی ہے کیا نام ہے اس کا بچکی یہ بچکی ہے یہ خدرو بٹی ہے کوئٹا میں ہوتی ہے خدرو بٹی اور اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کھانے سے پیٹ کے بہت سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں یہ سیزن میں کھاتے ہیں اور خدرو بٹی ہیں اس کو کرنا کیا ہوتا ہے کیسے بنتی ہے اس کو بھی یہ اس طرح سے ملتی ہے یہ اس طرح سے پھر ہم لوگ اس طرح سے پکڑتے ہیں اس کو پکڑ کے تو اس کو اس طرح پکڑ کے پھر اس کی جڑوں کو نکال دیتے ہیں اس طرح ہاتھ سے توڑ لو یہ چھوڑی سے اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل صدرہ لائف سٹائل کوئٹا اور میں ہوں صدرہ آج میں ایک جنرل ویلوگ بنانے جا رہی ہوں اور یہ فرس ٹائم میں ایسا ویلوگ بناؤں گی کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ میں نے کوئی بھی ویلوگ میری چینل میں اپلوڈ نہیں ہوا تو آج میں ایک ویلوگ بنانے جا رہی ہوں اور کوشش کروں گی اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی انٹرٹیمنٹ اور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے تو آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں اور اس ٹائم میں آپ کو تعطی ہوں کہ میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں آئل پہ اور بہت جلدے آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے اور اس ٹائم وہ کتنے پرسن 55% تک اپلوڈ ہو چکی ہے اور 40% اس کی رمیننگ ہے تو یہ 40 منٹ تک ہو جائے گی اور پلیس جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے آپ لوگ دیکھ لیں تو بتائیے گا یہ ویڈیو اور یہ آپ نے ویڈیو دیکھیں تو کیسی لگی ہے اور یہ میں نے نیا لپ ٹاپ لیا تھا ڈیل کا ہے یہ اور یہ میں نے یوٹیوب کے لئے لیا ہے اور یہ اس کی کچھ انفرمیشن ہے کونفرگیشن ہے اور اور یہ کور آئی فائف ہے اس میں لکھا یہ 4G ہے لیکن اس میں 4G ریم ہے لیکن اس میں میں نے 8G بھی ریم فکس کروا لیا ہے یہ میرا نیا لپ ٹاپ ہے اور اس ٹائم ٹائم ہو رہا ہے 747 پی ایم اور ڈیٹھ ہے آج 28 تو چلیں دیکھتے ہیں آج میں آپ کو کیا کیا دکھاتے ہوں اس ٹائم ہمارے کوئٹا کی یہ سبزی ہے اس کا نام کیا ہے اور یہ میری امی بنا رہی ہے کیا نام ہے اس کا بچکی یہ بچکی ہے یہ خدرو بٹی ہے کوئٹا میں ہوتی ہے خدرو بٹی اور اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کھانے سے پیٹ کے بہت سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں یہ سیزن میں کھاتے ہیں اور خدرو بٹی ہیں تو اس کو کرنا کیا ہوتا ہے کیسے بنتی ہے یہ اس طرح سے ملتی ہے پھر ہم لوگ اس طرح سے پکڑتے ہیں اس کو پکڑ کے تو اس کو اس طرح پکڑ کے پھر اس کی جڑوں کو نکال دیتے ہیں اس طرح ہاتھ سے توڑ لو یا چھوری سے کر کے یہ دیکھیں پھر اس کو ایسے دیکھتے ہیں کوئی گھاس کا پتہ ہوتا ہے تو اس کو نکال دیتے ہیں نکالنے کے بعد پھر اس کو جمع کرتے ہیں اس میں ٹپ میں جمع کریں گے اس کے بعد پھر اگلا مسئلہ ہو جائے گا اس کو دھونے کا تو یہ دھوئی بھی نہیں لگ رہی ہے تو مجھے دھوئی بھی لگ رہی ہے کیونکہ یہ کینٹ سیٹ کی طرف ہوتی ہے نا اور عباگوں میں ہوتی ہے خدرو پہاڑی بٹی ہے اس لئے صاف لگ رہی ہے جب دھون گے پھر اس کے چمک آ جائے گی اور دھونا تو لازمی ہوتا ہے سبزیوں کو یہ پالک کی طرح ہوتی ہے مہتھی کی طرح ہوتی ہے یہ ہوتی تو پالک وغیرہ کی طرح ہے لیکن یہ علیدہ سبزی ہے کوئیٹا میں پیدا ہوتی ہے اب اس کو پتہ اس کے لیے ترابہ ہے اس طرح سے پتہ علیدہ علیدہ کر دینا ہے اس کو بنانا کیسے ابھی کیا کر لیں جب آپ یہ سارا کرلوں گے پھر کٹنگ کرلوں گے پھر کٹنگ کے بعد پھر اس کو اوالنا ہے اوبلنے کے لئے رکھ دینا ہے کٹنگ کرنے کے بعد دکھاؤں گے کیا کرنا ہے جب تک امی کٹنگ وغیرہ کرتی اس کے بعد دیکھتے ہی کیسے بنتے آج کے بلوگ میں میں آپ کو یہ اس کے بارے میں دکھاؤں گی اور یہ بچکی ہے جو لوکل سبزی ہے خدروپ ہوتے ہیں تو اسے کیسے بنائیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گی تو اس ٹائم تک ابھی تو ٹائم نے آپ کو عطا دیا کیا ٹائم ہو رہا ہے اور اب میں آپ کو عطا دیوں کہ کوئی موسم کیسا ہے ہمارے شہر کا اگر مجھے ہندیرے میں نظر آیا تو چلیں موسم دیکھتے ہیں اس تک ہم یہ کٹنگ کر لیتی ہے یہ موسم ہے ہمارا شہر کا اور ٹائم آپ دیکھ چکے تھے اور تقریبا اس ٹیم آٹھ بجھنے والے ہیں بادل نہیں ہے تھنڈ تھوڑی سی ہے تو وہاں تک جاؤں اور آپ کو دکھاؤں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑ میں آپ کو چاند دکھاتی ہوں یہ چاند آپ کو نظر آ رہا ہوگا چھوٹا سا منہ سا چاند نکلا ہوئے اور ہلکی سی سردی ہے زیادہ سردی بھی نہیں ہے چلیں اب نیچے چلتے ہیں یہ ہے وہ مسالے چاند جو ہمیں ضرورت پڑے گی یہ سب سے پہلے پیاز کو یہ میرا چوپر ہے اسی میں زیادہ میں کھانا پکاتے ہوئے یوز کرتی ہوں اور اس کے تھوڑے سارے پیازوں کو میں موٹے موٹے کٹ کے ابھی اس کو یہ دیکھو کٹنگ کروں گی اس کی یہ ایک منٹ کے لئے میں کروں گی اس کا موٹا کٹنگ کروں گی وہ گئے موٹا موٹا کئی اور ہی میں نے گھی گھرم رکھاوا اس میں گھی آئل میں نے گھرم رکھاوا کھانوں میں کھانوں میں اس میں تھوڑا زیادہ استعمال ہوتا ہے اسی لئے میں نے گھرم رکھ دیا تھا اور یہ میں چوپر کیا ہوں اس میں ڈال دیا اور اس کو ہم نے ریڈ نہیں کرنا براؤن بلکل نہیں کرنا بس کچھ ہی رکھنی ہے ابھی اس کے ساتھ ہی اس کو بس تھوڑا سارا ہم نے اس کا کلر چینج نہیں کرنا اور اسی طرح رکھنا ہے کچھا کچھا ہمیشہ سبس چیزوں میں سبس مرچ ہی استعمال کرتی ہوں اور اس میں بھی سبس مرچ ہی استعمال کر رہیں اس کو میں تھوڑا سارا یہ کٹنگ کر لوں گے اس کی چھوڑی ساری ہوڑا یہ سبس مرچیں اتنی ہوگئی ہیں اسی کے اندر میں تماؤٹر ڈال دوں گی تماؤٹر سابسی ڈال دوں گی وہ ہو جائیں گے مشین اچھی ہے نا یہ مشین بہت اچھی ہے میں نے کئی دفعہ جب اپنے کھانے بنائے ہیں تو اسی مشین میں بنائے ہیں اور بہت اچھی مشین ہے اس مشین نے ایک منٹ پر اپنے زلدی سے کر دیا یہ دیکھیں کتنے زبردست ہم نے سابت مٹس میں ڈالتے ہیں اس نے خود چوب کر لیا تو یہ مشین بہت اچھی ہے اور اتنے ہائی پرائس کی میں نہیں ہے کتنے کے لئے تھی میں آپ نے دو ہزار کی اور بہت اچھا چوب کر رہی ہے میں نے یہ پیاز تھوڑے سارے مددب ہو رہی ہے اتنی دیر تک ہم نے پنایا جیتے دیر تک اس میں ہم نے سبس مرچے اور ٹوماٹر کیا اتنی دیر تک ہم نے اس کو اویل میں رکھا ہے اور آنچ بلکل کم تھی تو بلکل کچھا پن تھوڑا سا کم ہو ہے تو ابھی ہم یہ ٹوماٹر اور سبس مرچے جو ہمیں کتنے سبس مرچے ڈال گیا آپ نے اس میں سبجی کے مطابق کی بارہ سبس مرچے ڈالی ہے اور ٹوماٹر چاہ ٹوماٹر ڈالیں مجھے چاہ ٹوماٹر ڈالیں اچھا دیں گے ہم لوگ ابھی اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس سے کچھا پن دور ہو جائے کتنی میرے تک پکانا ہے اس کو مزی ابھی دیکھتے ہیں دو تین منٹ کو لگیں گے اس کے اور اس کے ساتھ ہی مسائلے بھی ڈال دینے ہیں اگر آپ کو میری امی کی ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپلوچستان کی بچکی ہے جو میری امی بنا رہی ہے تو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کر لیں سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے ریڈ پٹا بجا کے کلک کر لیں آپ بولیں آپ بولیں ابھی تک ہم یہی سنتے آئے کہ بچکی پیٹ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کو سال میں دو دفع کھانی چاہیے تاکہ ہمارا پیٹ برابر رہے برابر مطلب ساف رہے برابر رہے پیٹ کی بہت ساری بھیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اچھا اگر میرے چینل کا اپنے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ اسی طرح کے مزے بزے بلوک اور میرے کوئٹا شہر کی چیزیں دیکھ سکیں اور اس کے علاوہ آپ بیوٹی ٹپس بھی دیکھ سکیں گے اس چینل میں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے اسٹرگرام پیج ہے صدرہ لائف سٹائل کوئٹا اور فیس بک بھی پیج ہے صدرہ لائف سٹائل کوئٹا اس کا کچھاپن تھوڑا دور ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ دوسرے مسائلیں ڈالنے سرو کرتے ہیں ابھی میں ڈالیں گی ادرک کا پیسٹ یہ چمچ ادرک اور سبس مرچوں کا پیسٹ جو میں نے میکس کر کے گھر میں رکھ لیتی ہوں اور پھر کھانا پکاتے ہوئے یوز کرتی ہوں اس لیے بھی یہی یوز کر رہے ہیں نسن بھی میں پیسٹ کر کے رکھ لیتی ہوں اس طرح سے کچھ دن چل جاتا ہے چل پی ہنم اور نمک اور اس میں نمک سبزی کے مطابق اپنے زیکے کے مطابق بچ کی کتنے کلو ہے بچ کی ایک کلو ہے بچ کی ایک کلو ہے دوسری ملچیں بلکل نہیں ڈالنی سبس ملچیں ڈالنی ہیں اور کوٹی ملچیں ڈالنی ہیں آپ اپنے زیکے کے مطابق ڈالیں دوسری ملچیں ڈالنی اپنے زیکے ملچیں ڈالنی کوٹی ملچیں ڈالنی ہیں دوسری ملچیں ڈالنی اب اس مصال میں کسی دیتا پکانا ہے اب یہ مصالہ بن جائے گا جب اپنا گی چھوڑ دے گا اچھی طرح سے بھون جائے گا پھر اس کے بعد میں بچکی ڈالوں گی اتنی دیر میں بچکی کی کتن بھی اسی چوپر میں کر لوں اس بچکی کو میں نے بہت اچھی طرح واش کر لیا ہے چار پانیوں میں ابھی یہ بلکل صاف ہوگی ابھی اس کو تھوڑی سی کٹنگ کر دوں گی اسی چوپر میں ڈالیں اس کی کٹنگ موٹی موٹی ہو چکی ہے اس طرح کی موٹی موٹی کرنی ہے زیادہ بھاریک نہیں کرنا اور ایک منٹ میں ہو گئی ہے یہ چوپر بہت اچھا ہے اس کی چاپ چھوڑی ہے اسی لئے یہ کٹنگ بہت زلدی کر لیتا ہے ابھی میں اس کو مسالہ ہمارا بن گیا ہے پیاز سب کچھ پانچ میٹو ہوں گے اس کو پکتے ہوگی ابھی جو بچکی گرینڈ کی ہے اس میں جو چوپ کی ہے بچکی وہ اس میں ڈال دیں گے اور جو بچکی رہ گے وہ بچکی چوپ کی ہے اس میں ڈال دیں گے اور جو باکی رہ گے وہ بھی ہم چوپ کی اس میں ڈال دیں گے تھوڑا پانی ڈال دیں گے دو تین گھنٹے یہ پکتی دیں گے دو تین گھنٹے پکانا اس کو دو گھنٹے پکانا دو گھنٹے دو گھنٹے تر لاکھنی پکانا بچکی چوپ کر رہی اور اس کے بعد اس مسالے میں ڈال دیں گے تو جب تک تمام بچکی چوپ ہوتی ہے اور اس میں ڈال دیں تو اس تک تک آپ مجھے اجازت نے اور میں تھوڑ دیر تک آپ کو دوبارہ ملتی ہوں بچکی بھی ساری ہو گئی بچکی بھی ساری ہو گئی بس اس کو تھوڑا سا ہم بھون لیں گے پھر اس میں پانی ڈال دیں گے دم پہ رکھ دیں گے ہلکی آنچ پہ ابھی میں لاتی ہوں پانی گلاس پانی ڈال دوں گے تک کہ اچھی طرح ہلکی آنچ پہ یہ بن جائے کتے منٹ تک میں ہلکی آنچ پکانا اس کو کن سے کن دو گھنٹے پکیں گے ہلکی آنچ پہ یہ بچکی اچھی طرح پکتی ہے کیونکہ یہ خود رو بوٹی ہے اور اس کے پکلی میں ٹیم لگتا ہے ہلکی آنچ پہ یہ میں نے پانی ڈال دی ہے ابھی اس کو میں ڈپنا دے کے اور اس کو ہلکی آنچ پہ پکاؤ لیں تو ہم اس کو اس کے ساتھ اوکش گال سکتے ہیں گوشت یا آلو یا کچھ ہم اس میں اللہ بچکی خالی ہی کن دو fell اور مائنس پہ وہاں سکڑ ہوتا ہے کنا سکڑ پہ آنچ پاٹ جیسا ہوتا ہے الحسب público پالک اپنہ حلبů اس کے ساتھ اپنے پانی، تمہیں کیپ دے کے رکھو گے کیپ دے کے اس طرح ابھی اس کی آنچ میں بھی آنچ پہ پکنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ پکتی ہے اور آپ میرا ویٹ کریں اور اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اگر یہ لوگ پسند آرہا ہے تو لائک کر دیں تینک یو دو گھنٹے کے پاک پانی خوشک ہو گیا اور اس کو گھون لیا ہے اس وقت تک گھوننا ہے جب تک یہ گھی نہ چھوڑ دیں یہ گھی چھوڑ رہی ہے اور یہ بھون گئی ہے بچکی اور بچکی اچھا ابھی بچکی کسی زیادہ ڈالی تھی کتنی کم ہوگی جیسے پالک اور میتھی نہیں ہوتی زیادہ ڈالوں تو کم ہو جاتی ہے اور اس کا اپنا ہی ذیکہ ہے آپ کھا کر دیکھیں یہاں میتھی سے ملتا ہے نہ پالک سے اس کا ذیکہ ملتا ہے اس کا ذیکہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے دیش آٹ کروں گا اس ڈی شارہ ب lakh یہ دیش آٹ ہو گئی ہے اس ڈیش آٹ ، اس نے اپنا گھی چھوڑ اور کھا اس کی متعلقت یہ پھول چھوڑ رے کی کریکم ڈال کے کھا کریم یہ دیش آٹ کھا لیتے ہیں مکھن ڈال بھی سکتے ہیں نا مکھن ڈال لو کریم ڈال لو کریم سے بہت رسٹیز رکھتی ہے روٹی چاول اور تندور کی کوئٹہ کی تندور کی روٹی خمیری روٹی اس کو ہم بولتے ہیں اس کے ساتھ بھی کھاتے ہیں یہ مزے دار بچکی تیار ہو گئی ہے میری امی کے سٹائل میں اور اگر آپ کو یہ بلوک اچھا لگا ہو کیونکہ یہ ایک جنرل بلوک نہ آیا تھا میں نے کوئی خاص ہو سمجھ کی بلوک نہیں بنایا تھا یہ میں نے ایک نیچرل بلوک بنایا ہے تو اگر یہ بلوک آپ کو اچھا لگا ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں نیکس ویڈیو تک کہ نیکس ویڈیو کس چیز پر ہوتی ہے اس ویڈیو تک اللہ حافظ اور ضرور یہ بچکی تیار ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کوئٹہ میں رہتے ہیں اور اگر کوئٹہ میں نہیں رہتے ہیں تو جب آپ کوئٹہ آئیں تو ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی یہ بچکی ہماری علاقائی سبسی تو نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ